بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں صحافیوں کو قتل کرنا، صحافیوں کو اغوا کرنا، صحافیوں پر تشدد کرنا، صحافیوں پر حملے کرنا، صحافیوں کے حوالے سے جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلانا، صحافیوں پر غلط جھوٹے بنگڑت اور بے بنیاد الزامات لگانا، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے مگر میں آپ کو مثالیں دینا شروع کر دوں تو پچھلے سال ہی صحافی رپورٹر تھے، بہت ہی غریب رپورٹر، بہت ہی کمزور گرانے سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کی اور بہت کھل کر تنقید کرتے تھے اور ان کو ایکسپوس کرتے تھے جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ٹرین مارچ تھا، اس ٹرین مارچ کو عزیز میمن نامی ایک صحافی نے ایکسپوس کیا اور بعد میں کچھ ہی دنوں میں ان کو قتل کیا گیا ان کو قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا جب ان کی لاش نکالی گئی تو ان کا مائک اور مائک کا جو تار ہے ان سے ان کے گلے کا پھندہ بنایا گیا تھا یعنی کہ پیغام دیا گیا تمام تر صحافیوں کو اگر آپ نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے کی کوشش کی تو آپ سب کے مائک اور آپ کے مائک کے جو تار ہے ان کو آپ کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا خیر پچھلے مہینے کی بات ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ایک ہندو صحافی ہے جن کا تعلق سندھ سے ہی ہے انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کی بہت ساری تنقید کرتے تھے چھوٹے موٹے اغبارات کے لیے آرٹیکلز دکھا کرتے تھے ریپورٹنگ کرتے تھے ایک فیس بک پیج بھی چلا رہے تھے اجے لالوانی ان کا نام تھا ان کو بھی ایک ہمام کے اندر جہاں پر وہ کٹنگ کروانے گئے تھے وہاں پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے بعد وہ ہسپتال منتقل ہوئے اور ہسپتال میں جا کر ان کی موت واقع ہوئی اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں احمد دورانی پر ایک حملہ کیا گیا عمر چیما کے مطابق ان کو اغواہ کیا گیا ان پر حملہ کیا گیا مطیع اللہ جان پچھلے سال ایک بہت بڑی خبر تھی پاکستان کی کہ ان کو دو دن تک اغواہ کر کے رکھا گیا ان پر تشدد کیا گیا ایسے بہت سارے واقعات ہیں اور اگر میں اپنی بات کرتوں میں کسی بھی جماعت کسی بھی پولٹیکل یا مذہبی جماعت کے حوالے سے کوئی ریپورٹنگ کرتا ہوں کوئی فیکٹ سامنے لاکر رکھتا ہوں ان کو شیشہ دکھاتا ہوں تو مجھے بھی بہت ساری دھمکیاں ملتی ہیں مطلب پاکستان کے اندر صحافیوں کو ریپورٹنگ کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اب کل کی بات ہے کہ افسار عالم نامی ایک شخص ہے ان پر حملہ کیا گیا ان کے مطابق یہ کہتے کہ میں واغ کر رہا تھا اپنے گھر کے باہر ایک پارک میں اور وہاں پر ایک شخص نے ان کے اوپر فائر کیا اور گولی ان کو چھو کر گزر گئی ہے اب یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ افسار عالم کہتے کہ جناب میں باہر گیا اور وہاں پر مجھ پر فائرنگ ہوئی فائرنگ کے بعد ساڑھے پان بجے ان پر فائرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد چھے بجے وہ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں اس آدھے گھنٹے کے دوران وہ دو ویڈیوز بناتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ مجھوے فائر لگا ہے جس کے اوپر پاکستان کے تمام تر صحافی اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں اور سب کو آواز اٹھانی چاہیے یہ سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر افسار عالم کے ساتھ آج ہوا ہے عمر چیمہ کے ساتھ ہوا عجیلالوانی کے ساتھ ہوا عزیز مہمن کے ساتھ ہوا اس کے علاوہ ولی خان باور جو جیو نیوز کا ریپورٹر کے ان کے ساتھ ہوا تو یہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سب نے آواز اٹھائی ہم نے بھی آواز اٹھائی بہت اچھی بات ہے لیکن آدھے گھنٹے کے دوران وہ دو ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کو فائر لگا ہے جس کے بعد وہ ہسپتال جاتے ہیں اور ہسپتال میں ان کا آدھے گھنٹے میں ساڑھے چھے بجے تک ان کا آپریشن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے اپنی تصویریں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سارے صحافی اس وقت انڈریکٹلی الزام لگا رہے ہوتے ہیں پاکستان کی ملٹری کے اوپر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے اوپر اس بات کا کسی قسم کا کوئی ثبوت کسی کے پاس موجود نہیں ہے البتہ اس حوالے سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس کے بعد جب صحافیوں نے آواز اٹھائی ٹوٹر کے اوپر ٹرنڈ بنایا گیا پی ای ای بل این ایس ٹرنڈ کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا تو نیو یورک ٹائمز ایک بہت بڑا اخبار ہے امریکہ کا انہوں نے بھی اس حوالے سے خبر لگائی کہ پاکستان کے ایک صحافی پر حملہ کیا گیا جنہوں نے پاکستان کی ملٹری پر فوج پر تنقید کی اب میں نیو یورک ٹائمز میں جتنے یہ صحافی آواز اٹھا رہے ان کے سامنے ایک ریکویشٹ رکھ دیتا ہوں یہ حملہ ہوا ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جتنے صحافی ہو وہ حامد میر ہو وہ عمر چیمہ ہو وہ احمد نورانی ہو یا پھر عزیز میمن کا قتل ہو یا عجیل آلوانی کا قتل ہو اس پر جتنی بھی کمیشنز بنے جتنے بھی انکوائریاں ہوئی جتنی کمیٹیاں بنائے گئی کسی کی ریپورٹ آج تک پبلک نہیں ہو سکی کسی کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان کا قاتل کون ہے یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے اب دیکھتے ہیں کہ افسار عالم کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کیا بنتا ہے کمیشن کوئی انکوائری بنتی ہے کوئی ریپورٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی میرا نہیں خیال کہ بنے گی لیکن بننی چاہیے ضروری ہے پتہ لگنا چاہیے کہ افسار عالم کا قاتل کون ہے کون ان کو مارنا چاہتا ہے کون پاکستان کی ملٹری کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب میں آپ کو بتا دوں ایک کلپ بھی سنوا دیتا ہوں افسار عالم صاحب کا کہ جناب انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے صحافت مکمل طور پر چھوڑ دیتی اور انہوں نے خود اس چیز کا اعلان کیا یہ کلپ ذرا ایک مرتبہ آپ سن لیجئے میں جنللزم چھوڑ چکے میں نے پہلے کہا اور میں دوبارہ نہیں کروں گا میں دوبارہ نہیں کروں گا ریکارڈ کر کے رکھ لیں تو یہ افسار عالم کی اپنی کہی ہوئی بات ہے میری طرف سے کوئی یہ سٹیٹمنٹ میں نہیں گھاڑا تو افسار عالم نے صحافت چھوڑ دیتی اب ان کا صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ چیئرمن پیمرہ بھی رہ چکے ہیں اور چیئرمن پیمرہ کس دور میں رہے یہ نواز شریف کے دور حکومت میں رہے کیونکہ جب یہ صحافت کر رہے تھے افسار عالم صاحب وہ اس وقت نواز شریف کی ہی فیور کرتے تھے نواز شریف کے لیے میڈیا کے اندر بطورے ٹاؤٹ کام کرتے رہے ان کا صحافتی کیریئر کوئی اتنی بڑی خبریں بریک کرنا نہیں ہے ان کے پاس کوئی اتنا بڑا ریسرچ پیپر نہیں ہے بلکہ ان کا جو کریڈیبلیٹی ہے وہ صرف اور صرف اتنی تھی کہ وہ نواز شریف کی حمایت کرتے تھے چاہے نواز شریف غلط ہو چاہے سانہائے مارڈل ٹاؤن ہو کوئی بھی ایسا واقعہ ہو انہوں نے نواز شریف کو بچانا تھا نواز شریف کی کرپشن کو بچانا تھا نواز شریف کے خاندان کو بچانا تھا پی ایمل این کی ساکھ کو بچانا تھا پی ایمل این کی پولٹکس کو بچانا تھا پی ایمل این کی پولٹکس کے لیے ایک مارکٹنگ کرتے تھے میڈیا میں اخبارات میں اور چینلز میں اس سے زیادہ ان کی کوئی ورث نہیں تو جب وہ صحافت کر رہے تھے تب وہ پی ایمل این کے ایک ٹاؤٹ تھے اور انہوں نے اس کے بعد صحافت سے خیر بات کہا دیا اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی صحافت نہیں کروں گا تو اب جو ان پر حملہ ہوا اس حوالے سے جو خبریں لگائی جا رہی ہے نیو یورک ٹائمز ہو یا پاکستان کے اخبارات ہیں تو اس میں یہ لکھنا چاہیے کہ یہ رہنما مسلم لیگ نون ہے اور سابق چیئرمین پیمرا ہے اس سے زیادہ ان کی آپ کوئی تعریف نہیں کر سکتے البتہ جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم مضمت کرتے اور سب کو مضمت کرنی چاہیے کیونکہ آج اگر افسار عالم کے ساتھ ہوا کل متی اللہ جان کے ساتھ ہوا تھا اس سے پہلے عمر چیمہ ہو احمد دورانی ہو عزیز بیمن کا قتل ہو اجلالوانی کا قتل ہو تو آقل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے البتہ یہ ایک غلط بات ہے کہ وہ ایک صحافی ہے بلکہ وہ ایک صحافی نہیں بلکہ وہ ایک ایکس چیئرمین پیمرا ہے اور موجودہ رہنما ہے مسلم لیگ نون کے یعنی کہ نواز شریف کے ایک ترجمان ہے اس سے زیادہ ان کی کوئی ورث نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات